خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اقبال کی کہی ہوئیے لائنیں خبیب کی زندگی پر بلکل صحیح بیٹھتی ہیں خبیب ریشن فیڈریشن کے ایک یو ایف سی فائٹر ہے جو آج ان بلندیوں پر ہیں جہاں تک پہنچنا ہر کسی فائٹر کا سپنا ہوتا ہے اور خبیب پہلے مسلم یو ایف سی فائٹر ہیں جو یو ایف سی ورلڈ چیمپئن بنے ہیں اور وہ یو ایف سی ایم ایم ایتحاس کے لانگگیسٹ انڈیفیٹیڈ فائٹر بھی ہیں خبیب اپنی دمدار بیرہگ فائٹنگ ٹیکنیک کے لیے جانے جاتے ہیں جو انہوں نے بجپن میں رشیہ میں بھالو کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے سیکھی ہے تو آئیے جانتے ہیں ان کی یہ بائیگرافی جس نے انہیں یو ایف سی کا سب سے خطرناک فائٹر بنا دیا ہے ان کا پورا نام ہے خبیب عبداللہ مینپویچ نرما گومیدوو جو خبیب دا ایگل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کا جنب 20 ستمبر 1988 میں ہوا تھا ریپبلک آف دیگستان میں جو رشین فیڈریشن میں ہیں دیگستان پہاڑوں میں بسا ایک گرگم علاقہ ہے جو یہاں کے لڑاکو لوگوں کے لیے پرسد دے ہیں اور خبیب بھی خود کو ان واریئرز کا ونشج مانتے ہیں خبیب کے پتا عبداللہ مینپ رشین آرمی میں تھے آرمی کا ڈسیپلنگ تو ان میں تھا ہی ساتھ ہی وہ جوڈو، کومبیٹ سیمبو اور فریسٹال ریسلنگ میں نیشنل چیمپین بھی تھے ظاہر ہے عبداللہ مینپ نے خبیب کو ملیٹری کا ڈسیپلن اور آرمی ریجمنٹ سٹائل میں فائٹنگ سکھائی تھی خبیب کے پتا نے اپنے دو منزلہ گھر کے گراؤنڈ فلور پر ٹریننگ جم بنا لیا تھا جس میں وہ خبیب کے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے تھے دس سال کی عمر میں جہاں بچے سوفے پر بیٹھ کر آرام سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور وہیں اس عمر میں خبیب کو اس کے پتا بھالو کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ دے رہے تھے سترہ سال کی عمر تک آتے آتے وہ جوڈو میں بلیک بیڈ تھے اور ساتھ ہی دو بار کومبیٹ سیمبو ورلڈ چیمپین بھی بن گئے تھے UFC میں آنے سے پہلے کئی بار انہوں نے سٹریٹ فائٹس میں فائٹرز کو دھول چٹائی تھی اور بیس سال کی عمر میں دوہزار آٹھ میں انہوں نے پروفیشنل ایم ایم فائٹنگ میں ڈیبیو کیا مہینے بھر کے اندر انہوں نے چار میں سے چاروں فائٹس جیت لیں اور موسکو ایونٹ میں ہوئے ایناؤگرال اینترین کپ ٹورنمنٹ میں وہ چیمپین بن گئے رشیان ریجن میں خبیب کے سولہ زیرو کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے UFC میں ان کا جانا تیہ ہو گیا دوہزار گیارہ میں UFC نے خبیب کے ساتھ لائٹ ویٹ ڈیویزن میں چھے فائٹس کا کانٹریکٹ کیا خبیب سبھی چھے فائٹس جیتے اور ایبل ٹروجیلو کے ساتھ ہوئی فائٹ میں انہوں نے ایک فائٹ میں سب سے زیادہ 21 ٹیک ڈاؤن کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا ڈالا وہ بھی صرف سب 20 اٹیمٹس نے اب خبیب کا خوف UFC میں اس قدر بیٹھا کہ انہوں نے گلپرٹ میلینڈیز اور نیٹ ڈیاز جو کانر میگرگر کو UFC میں ہرا چکے تھے جیسے فائٹس کو چنوتی دی لیکن دونوں نے کسی وجہ سے ان سے فائٹ لڑنے سے انکار کر دیا ستمبر 2016 میں UFC نے خبیب کے ساتھ ایڈی ایلواریز کے خلاف لائٹ ویٹ ورلڈ چیمبرشپ ٹائٹل شاٹ کے لئے کانٹریکٹ سائن کیا لیکن ایلواریز نے بھی خبیب کے ساتھ فائٹ لڑنے سے منع کر دیا اور انہوں نے یہ فائٹ کانر میگرگر کے ساتھ لڑی خبیب نے اپنی بھڑا سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر نکالی کہ ایلواریز ایک ڈرپوگ بلشٹ چیمپئن ہے خبیب کا انتظار اپریل 2018 میں ختم ہوا جب ان کا مقابلہ لائٹ ویٹ چیمپئنشپ کے ٹائٹل شاٹ کے لئے ال لاکوینٹا سے ہوا انہوں نے یہ میچ پوری طرح سے ڈومینٹ کیا اور پہلے مسلم UFC لائٹ ویٹ چیمپئن بننے کا خطاب اپنے نام کیا خبیب نے اب تک UFC میں ہوئے 26 مقابلوں میں سے سبھی میں جیت حاصل کر کے longest undefeated fighter رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے اور حال فلا لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی خبیب کو ہرا پائے گا ان کا اگلا مقابلہ کانر میگرگر سے ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ یہ فائٹ کون جیتے گا کیونکہ کانر میگرگر خود ایک بہترین فائٹر ہے جن پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو دوہزار تیرہ میں انہوں نے شادی کی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی خبیب ریال میڈلٹ فوٹبال کلپ کے بڑے فین ہے اور کرسٹیان اور رونالڈو ان کے فیوریٹ فوٹبالر ہے خبیب ایگل ایم اے میں فائٹنگ کے پریسیڈنٹ بھی ہیں جہاں یو ایف سی کے نیکس رشن فائٹرز ٹریننگ لیتے ہیں خبیب دین میں دو بار تھاکہ دینے والی ملیٹری ریجمن سٹائل ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کے پتا ہی ان کے کوچ ہیں خبیب کو لڑتے ہوئے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان پر اللہ کا کرم ہے اور اللہ پر اپنے اٹوٹ وشواس کو بتاتے ہوئے خبیب کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ پر میرا وشواس کتنا مضبوط ہے باقی فائٹرز ٹائٹل بیلڈز جیتتے ہیں اور میں لوگوں کا دل دوستو خبیب کی یہ بائیوگرافی آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور لٹی موٹیویشن پر اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکشن طرح اپنے موبائل میں پانے کے لیے پیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے میں دروب ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے تھینکیو